قومی اسمبلی کا اجداس معاملہ مزید علج گیا صدر مملکت نے اسمبلی واپس بھیجوا دی صدر مملکت کے مطابق ایوان ابھی مکمل نہیں پہلے خواتین اور اقلیتوں کی سیٹوں کو مکمل کیا جائیں آئین کے مطابق قومی اسمبلی کا اجداس انتیس فروری کو ہونا لازم صدر کے اجداس نہ بلانے پر سپیکر اجداس پلائیں گے قومی اسمبلی کا اجداس نہ بلانے پر نو لیگ اور پیپلز پارٹی کے اتجاج صدر مملکت عارف الوی پارک کڑی تنکیر علیگ رہنماع عظم نظیر تارڈ کا کہنا ہے صدر نے آئین سے روگردانی کی آپ ملکے صدر ہیں سیاسی جماعت کے نہیں نامکمل اسمبلی کا تصور آئین میں نہیں جب استیفہ دے کر گئے تھے تب بھی اسمبلی کی کاروائی ہوئی پیپلز پارٹی کی رہنماع شہری رحمان نے کہا عارف الوی آئین شکنی کے کیوں مرتقب ہو رہے ہیں صدر کی جانب سے اجداز کو مخصوص نشستوں کے فیصلے سے مشروط کرنا قابل افسوس ہے عارف الوی نے ہمیشہ آئینی بہران پیدا کرنے کی کوشش کی ہے انہیں جانے سے پہلے ایسے کسی بھی غیر آئینی اقدام سے گریز کرنا چاہے ہیں پنجاب کی حکمرانی کا تاج ماریم نواز کے سر سج گیا ملکی تاریخ میں پہلی خاتون مزرحالہ منتخب عہدے کا حلف اٹھا لیا گورنر پنجاب ولی ورحمان نے حلف لیا حلف برداری سے قبل مریم نواز نے سٹیج پر شہباز شریف کی کرسی بھی لگوائی نواز شریف اور شہباز شریف کی مریم نواز کو حدا سنبھالنے پر مبارک بار مریم نواز نے دو سو بیس ووٹ حاصل کیے مد مقابل رانہ افتاب کو ووٹ حاصل نہ کر سکے ووٹنگ سے قبل ایوان میں شور شرابہ فریکین کی ایک دوسرے کے خلاف ناربازی تو نے اتحاد کاؤنسل کے ارکان کا ایوان سے ووٹنگ کے عمل میں حصہ نہ لیا مراد علی شاہ تیسری بار وزیر ایلا سنبھ منتخب پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ نے ایک سو بارہ ایمک ایمکی علی خرشیدی نے چھتیس ووٹ حاصل کیے طریقہ انصاف کے حمایت کی آفتارہ کین اور جماعت اسلامی کے رکنے اسمبلی نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا مراد علی شاہ دوہزار دو میں بازابتہ سیاست میں آئے دوہزار دو کے انتخابات میں باکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر زندہ اسمبلی کی رکن بنے مراد علی شاہ نے دوہزار آٹھ دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ اور دوہزار سوہ بیس کے انتخابات میں سبائی نشست پر کامیابی سمیٹی علی ایمین گنڈاپور کا آزاد حیثیت میں وزیراعلا کا انتخاب لڑنے کا فیصلہ طریقہ انصاف کے رہنمالی ایمین گنڈاپور سنی اتحاد کاؤنسل میں شامل نہیں ہوئے وزیراعلا کا انتخاب بغیر پارٹی لڑیں گے علی ایمین گنڈاپور نے بی ڈی آئی انٹرپارٹی میں بھی سبائی صدارت کے لیے ایک آجازات جمع کرا دیئے انٹرپارٹی الیکشن ایکٹ کے مطابق سنی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت کے بعد علی ایمین گنڈاپور بی ڈی آئی کے انٹرپارٹی الیکشن میں حصہ نہیں نہیں سکتے نامزد وزیراعلا آزاد حیثیت سے اسمبلی میں بیٹھیں گے ماریو نواز کا کسی سے انتقام نہ لینے کا اعلان مزیراعلا منتخب ہونے کے بعد ایبان پڑا اللہ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں مخالفین کی تہہ دل سے شکر گزار ہوں جن امتحانات سے گزر کر یہاں پہنچی ہوں اس جدجہت کا کوئی نمل بدل نہیں یہ اس بات کا ثبوت ہے عورت ہونا آپ کے خوابوں کی تعبیر میں رکاوٹ نہیں اگر اپوزیشن یا ہوئی تو میری تقریر کے دوران شور شرابہ کرتی تو اچھا لگتا نواز شریف اور اکارکونوں کا شکریہ دا کرتی ہوں جنہوں نے مجھے اس منصف پر بچھایا میری والدہ میرے ساتھ موجود نہیں ان کی دعائیں میرے ساتھ ہیں امید کرتی ہوں آپ کے قیادت میں ایوان جمہوری اصولوں کو سر بلند رکھے گا بوٹ دینے اور نہ دینے والوں کی بھی وزیراعلا پیٹی اور بہن ہوں عامروں اور سیاسی جانشینوں کی پیداوار نے جمہوریت کبھی پھلنے پھولنے نہیں دیا سنیت حد کیا انصر کے نامزد وزیراعلا رانا افتاپ کی بیڈیا سے گبتگو کہا پوائنٹ آف آرڈر پر بات کرنا بھی سپیکر کو شاید غلط پہنی ہے ان کو قانون پر بہت دسترس حاصل ہے ہمارے ممبران گرفتاری کے ڈر سے اندر نہیں آ رہے سپیکر بازد تھے تو ہم نے کہا ہم ٹوکن ووک آؤٹ کرتے ہیں پوری تیاری کر کے آئے تھے اس الیکشن کی کوئی قانونی حیثیت حاصل نہیں ہم اس الیکشن کو جمہوری اور آئینی نہیں مانتے انہوں نے ممبران کو بکاؤ مال سمجھ رکھا ہے اپنے نام نہاد گلو بٹ کو گلیزر میں لے آئے ہیں گالم گلوج کلچر کو ختم کر کے پاکستان کو سیاستہ کام دینا ہوگا لیگی رہنمار آنہ صلی اللہ کی صحافیوں سے گبتگو کہا ہم سب کو مل کر پاکستان کی بہتری کے لیے اپتا کردار ادا کرنا ہوگا زمینی الیکشن نے لوگوں کا حق ہے جنہوں نے وہاں مہندت کی جو روایتی نواز شریف نے قائم کی ہے اسے شہباز شریف نے آگے بڑھایا تھا اسے روایت کو مرے نواز بھی آگے بڑھائیں گی بھٹو صدارتی ریفرنس سپیم کورٹ رائے دینے کی پاپرد ہے چیف جسٹس کے رمانس کہا زلطکار علی بھٹو کے اس تاریخ کا وہ واحد پہشداری پیسلہ ہے جو 935 صفحات پر مشتمل ہیں کیا کبھی ایسا طویل پہشداری پیسلہ لکھا گیا ہے تو بتائیں جسٹس مندوخیل نے کہا کہ تفصیلی پیسلے سے لگتا ہے جن ججس نے پیسلہ دیا وہ خود بھی متفق نہیں تھے اس لئے اتنی تفصیل لکھی جسٹس منسو نے سوال کیا کہ سپیم کورٹ زلطکار علی بھٹو کیس کا ٹرائل دوبارہ کیسے دیکھ سکتی ہے انصاف کے تاقاضے پورے نہیں کیے گئے تو کس طریقے سے سپیم کورٹ اب دوبارہ جائزہ لے کیو جسٹس قاضی فائز ایسا نے کہا کہ سپیم کورٹ کسی بھی عدالت کے پیسلے کا جائزہ لے سکتی ہے ججس کے آزادی اور ان پر ریاستی دباؤ ہو تو اس بات کا جائزہ لیا جا سکتا ہے جسٹس منسو نے کہا کہ بھٹو کیس میں ٹرائل کی شفافیت دیکھی جا سکتی ہے مگر طریقہ کار کا بتایا جائے ایک صدارتی ریفرنس میں سپیم کورٹ فوجداری کیس کا ٹرائل کیسے دوبارہ کھولے مصطافی جج مزاہر نقبی کے خلاف شکایات پر کاروائی چیف جسٹس نے سپیم جوڈشئر کاؤنسل کا اجداز انتیس فروری کو طلب کر لیا اجداز میں مصطافی جج مزاہر نقبی کے خلاف شکایت کا معاملہ زیر غور آئے گا ریٹائر ججز سے متعلق زیر التباہ ہونے کے باعث کاروائی ملتبی کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کے خلاف ایک سو نوے میرین پاؤنڈ کیس بانی پی ٹی آئی کی زمانت بادس گرفتاری کی درخواست پر باریکین کو نوٹس جاری چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ اور جسٹس تارک محمود جانگیری نے کیس کی سماعت کی بانی پی ٹی آئی کے وکیل سردار نتیب کو سادالت کے روبرو پیش کیس کی سماعت اگلے ہفتے تک ملتبی شہر بانو آپ کا شکریہ ہم سب کو آپ پر فخر ہے مریم نواز کا خاتون پولیس افسر کو خراج تحسین بیان میں کہا اے ایس پی گل برگ شہر بانو نقبی ایس پی نے بہادری عقل مندی اور فرز چناسی کا مرسانی مظاہرہ کیا شہر بانو بر وقت نہ پہنچتی تو حادثہ ہونے کا خطرہ تھا شہر بانو نے دباؤ تعداد اور حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے قانون اور انسانیت دوروں کا سر اوچہ کیا اووید ہے پولیس فورس کا ہر ورد اسی جذبے سے عوام کے جان و مار کے تحفظ بے افتا کردار ادا کرے گا لاہور میں خاتون ایس پی نے جان پر کھیل کر رمجتل حجوم سے عربی خطاتی والا لباس پہنی خاتون کی جان بچائے ایس پی نے کہا خاتون سے معافی کا کہنا بلا جواز تھا معافی حراسہ کرنے والوں کو مانگنی چاہیے اچھرا پولیس کی کوششیں قابل تاریخ ہیں پاک بھریا کام اشک سیس پارک دوہزار چوبیس کے ختم پر شمالی بحیرہ عرب میں فائر پاور کا کامیاب مظاہرہ ایس پیار کے مطابق کمانڈر پاکستان فلیٹ وائس ایڈمیرل محمد فیصل عباسی نے پائر پاورڈ اس لی کا مشاہدہ کیا پاک بھریا نے سطحہ آپ سے فضا میں مار کرنے والے ایف ایم نائنڈی مزاہر سے فضائی حدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا